السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ریلیٹڈ ٹو قرآن آج ہم ڈسکس کریں گے جوف دہن جوف یعنی خالی جگہ اور دہن یعنی مو جوف دہن مو کا خالی حصہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں جوف دہن یعنی مو کے خالی حصے سے کون کون سے حرف ادا ہوتے ہیں مو کے خالی حصے سے ادا ہونے والے حرف تین ہیں پہلا علف مدہ دوسرا واؤ مدہ تیسرا گیا مدہ حروف مدہ ایسے حروف جن کو ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے علف مدہ اگر علف سے پہلے کسی حرف پر زبر آ جائے اسے علف مدہ کہتے ہیں مثلا با علف زبر با تا علف زبر تا سا علف زبر سا واؤ مدہ واؤ مدہ اگر واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے اسے واؤ مدہ کہتے ہیں مثلا با واؤ پیش بھو تا واؤ پیش تو سا واؤ پیش تو یا مدہ یا مدہ اگر یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے اسے یا مدہ کہتے ہیں مثلا با یا زیر بی تا یا زیر تی تا یا زیر تی با یا زیر تی یا زیر تی